کشمیر کی مشہور سنت سنگتراشی زوال پذیر ہو رہی ہے اس سنت سے جڑے کاریگروں کو کسی زمانے میں کام سے فرصت نہیں ملتی تھی لیکن آج ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے سنتراشی کے لیے نئے نئے ایجادے سامنے آ رہی ہیں نئے تکنولوجی اور مشین کے ذریعے سنتراشی کی جانے لگی ہے جس کی وجہ سے اس سنت سے جڑے کاریگروں کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے ایک زمانہ تھا جب یہ کاریگر پتھر تک کی قسمت بدل دیتے تھے لیکن آج خود اپنے قسمت پر آسو بہا رہے ہیں بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کی کئی سنتیں ختم ہو چکی ہیں اور کچھ زوال پذیر ہیں ہائی ٹیکنولوجی نے ہنرمندوں کو بے روزکار کر دیا ہے زمانے نے ترقی ضرور کی ہے لیکن اس ترقی نے کئی لوگوں کی زندگیاں محال کر دی ایسی سنتوں میں شمار ہوتی ہے سنگتراشی سنت مغلوں کے زمانے سے چلی آرہی اس سنت نے ابدم توڑ دیا ہے پتھر پر نقاشی کا کام آج لگ بک ختم سا ہو چکا ہے اور جہاں نقاشی ہو رہی ہے وہاں ان ہنرمندوں کی جگہ مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ہم اس پر روزکار کام آتے تھے مگر ہمیں ایک پرابلے ہوئی کہ ہمیں ایک فیکٹری رہاں پڑی خنموں میں اسے ہمیں بہت پرابلے ہوئی ہمارا روزگار روزکار اسی پر چاہ رہا تھا مگر ہمیں اسے پرابلے ہوئی ہمارا کام نہیں چاہ رہا کچھ ہم اپنے بچوں کو اسی کام پر پالتے تھے مگر ہم کیا کرے گا ہمارے روٹی روزی چھینے گورنمنٹ نے ہمیں اس کام پر توجہ نہیں دیا اسی لئے ہمارا یہ کام ختم ہو گیا ڈل جھین پر تیرتے ان ہاؤس بوٹ کو بھی لکڑی پر نقاشی کرنے والوں نے خوبصورت بنایا ہے اگر کہا جائے کہ کشمیر ہنرمندوں کا شہر ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کے کاریگروں کی مانگ ملک سے لے کر بیرون ملک تک ہے لیکن اپنا کاشی کرنے والے یہ ہنرمند اپنے ہنر پر آسو باہا رہے ہیں پتھر کو تراشنے والے سنت کو تراشنے میں ناکام ہو رہے ہیں سجیوں سے مغل دور سے یہ کام چاہ رہا تھا پچھلے ہمارے دادہ پر دادہ بھی یہی کام کرتا ہے اسی پر روزی روزی ہمیں کماتے تھے لیکن گورنمنٹ کی ناتجربی سے ہمارا یہ کام میں ساکھ ہتم ہونے لگا ہے ہمیں کچھ بزنے نہیں کرتا ہے کچھ نہیں ہم ایسے تھوڑا بہت کماتے تھے ہمارا روزی روٹی مگر ہم کچھ نہیں ملتا تھا پتھر پر نقاشی کرنے والے ان لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں سنت پوری طرح ختم ہونے کی کگار پر ہے اس سنت کو فروغ دینے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں محلوں کو بنانے والے اب یہ لوگ جھوپڑی اور کچھے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں سنت سے جنے لوگ مختلف شعبوں میں روزگار تلاش رہی ہیں زی سلام کے لیے سرینگر سے منظور احمد بھٹ کے ریپورٹ